ایسے ناموں سے بچنا چاہیے جن میں دوسروں کے مقابلے میں اس کا نیک ہونا معلوم پڑتا ہو اس کے تقویٰ کی بات سامنے آتی ہو یہ اگرچہ حرام نہیں ہے لیکن ایسے نام سے بچنا چاہیے کہ یہ اپنی تعریف آپ کرنے جیسا ہے جیسے کوئی نام اپنا متقی رکھ لے تو یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ نام ایسا رکھے یا اور بھی افلح وغیرہ آگے آئیں گے نام یا اسی طرح سے جنتی رکھ لے جنتی رکھ لے تو ایسا نام جس میں ایک انسان کی کا تقویٰ اس کی دینداری یا اس انسان کا دوسروں سے دین میں اعلی ہونا یا نجات پایا ہوا ہونا اس طرح کی بات اگر آتی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے مناسب نہیں ہے یہ کیسے معلوم پڑے گا یہ ہم دیکھیں گے صحابہ کے نام تابعین کے نام تو اس طرح سے صلف کے نام دیکھیں گے تو ہم کوئی سمجھے گا کہ کہاں تک گنجائش ہے کہاں گنجائش نہیں ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیوں نے کہتے ہیں کہ اَنَّا زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّح زَيْنَبَ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بَرَّح تھا بر کے معنی ہے نیکی اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیک یا نیکی قبول کرنے والا دونوں معنی ہوتے ہیں اس لئے اللہ نے بر رعوف الرحیم بر اللہ کے ناموں میں سے ہے اس لئے بہت سال لوگ غلطی سے پڑھتے ہیں ایک عالم بہت بڑے عالم گزرے ہیں کہتے ہیں ابن عبدالبر وہ ابن عبدالبر نہیں ہیں وہ کیا ہے ابن عبدال ابن عبدالبر ایسا ہے وہ تو نیکی کا بندہ ہو جائے گا عبدالبر کیا ہو جائے گا بر کے معنی ہے نیکی اور بر کے معنی ہے نیکی کرنے والا بھی ہوتا ہے اور اس کا معنی ہے نیکیوں کا قبول کرنے والا بھی ہوتا ہے نیکیوں کی قدر کرنے والا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے بر ہے نیکیوں کی قدر دانی کرتا ہے تو ان کا نام کیا تھا برہ نیک بہت نیکیاں کرنے والی فَقِيلَ تُزَكِّ تُزَكِّ نَفْسَحَ لوگوں نے کہا یہ ایسا نام رکھا ہے اس کا کہ یہ اپنا تذکیہ خود کرتی ہے میرا نام برہ ہے میں نیک ہوں تو اس میں کیا ہے اس کا تذکیہ تذکیہ کے معنی ہوتے ہیں اپنی تعریف آپ کرنا اپنی بڑائے خود بیان کرنا تو لوگوں نے شکایت کیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ تُزَكِّ نَفْسَحَ وہ اپنا خود تذکیہ کرتی ہے تو اس کا نام برہا ہے میں برہا ہوں فَسَمَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَيْنَب تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کے کیا کر دیا زَيْنَب تو ایسے نام رکھنا جن میں اپنے تقوی اپنی دینداری کوئی رکھ لے نمازی یا کچھ اس طرح کا نام رکھ لے حاجی یا کچھ بھی اس طرح کا نام رکھے ایسے نام جن میں اس کی دینداری دوسروں کے مقابلے میں نمائع ہوتی ہو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے لیکن کوئی نام کوئی انسان اگر نام اپنا صالح رکھتا ہے تو یہ غلط ہے کیا صالح کے معنی دونوں اعتبار سے ہوتے ہیں نیک کے بھی ہوتے ہیں ٹھیک تھاک کے بھی ہوتے ہیں تو اس میں مطلب سلیم نام رکھ لے تو جسمانی اعتبار سے صالح ہونا بھی ہوتا ہے دینداری کے اعتبار سے صالح ہونا بھی ہوتا ہے ٹھیک تھاک یہ مانا اس کے پائے جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ خود ایک نبی کا نام صالح ہے صالح کیا ہے ایک نبی کا نام ہے صالح علیہ السلام تو اس حدیث اس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے جس میں ایک انسان کو دینی اعتبار سے دوسروں پر فوقیت حاصل ہو محمد ابن عمر ابن عطا کہتے ہیں سمیتو ابنتی برہ میں نے اپنی بیٹی کا نام برہ نیک رکھا فقالت لی زینب بنت ابی سلم تو مجھ سے زینب بنت ابی سلم نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن هذا الاسم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع کیا ہے معلوم ہوا یہ نام جائے نہیں کوئی عورت اپنا نام برہ رکھ سکتی ہے نہیں تو آپ نے اسے منع کیا ہے وَسُمِّتُ بَرَّ خود میرا نام برہ رکھا گیا تھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تُزَكُّ أَنفُسَكُمْ اپنی بڑائی خود اپنی تعریف خود نہ کیا کرو اللہ اعلم بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ اللہ تم میں کون نیکیوں عالی ہے خوب جانتا ہے تم صرف نام سے زبان سے اپنی تعریف مت کرو اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں کون نیک ہے فَقَالُوا بِمَنُسَمِّيْهَا لوگوں نے پوچھا اب نام کیا رکھنا ہے اس کا کیا نام رکھیں اس کا قَالَسَمُّهَا زَيْنَبَ آپ نے کہا اس کا نام زینب رکھو اس کا نام زینب رکھو اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے معلوم ہے کہ برہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے